بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھے چھے کلو تھی لیکن صاف کے کہ یہ پانچ کلو رہ گئے ہماری مچھی جو ہے چڑھا مچھی میں نے لیا تو اس کو میں نے کیا کیا تھا تین سے چار گھنٹے کے لیے فل بھر کے میں نے تین چمچ اجوائن کے اور ایک چمچ نمک کا ڈال کے اس کو تین چار گھنٹے کے لیے اسی طرح چھوڑ دیا پھر ہم نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا واش کرنے کے بعد ہم نے اسے جالی دار برطن میں دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا کہ اس کا پانی اچھی طرح سے نکل جائے اور یہ ہے ہم ہمارا اس کو صفائی کرنے کا طریقہ اجوائن آپ نے تین سے چار گھنٹے لازمی لگانی ہے نمک اور اجوائن اور پھر اس کے بعد واش کرنے کے بعد ایک گھنٹہ تو لازمی آپ نے چھوڑنا ہے کہ اس کا پانی ریلیز ہو جائے اس کے اندر پانی نہ رہے اس کے بعد اس کے مسالہ جات جو بنانے ہیں آپ نے وہ بنانے ہیں اس سے پہلے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس سے دو گھر رکھ کے آپ مسالہ جات تیار کر لیں اتنا آسان ہے اور اتنا ہیزی ہے اب میں آپ کو اس کا مسالے کے طریقہ کار بتاتی ہوں بہت سیمپ موجود ہے اور کچھن میں سے ہی مل جائے گا تو ہیلتھی اور مزیدار سے اور ہمارے جو گھر کی شان مچھلی جو خال طور پر کچھ گھروں میں صدیوں میں کھائی جاتی ہے تو ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہے تو یہاں میں دیکھیں مسالہ جات لے چکی ہوں اس کا سب سے پہلے زیرہ دو بڑے کھانے کے چمچ لی ہیں میں نے اور جو ہے نا ایک چھوٹے کھانے کا چمچ ہے کالی میچے ایک بڑے کھانے کا چمچ ہے ثابت ہے اور سونف ہے ایک چھوٹے کھانے کا چمچ اور ثاب ہے یہ پانچ کلو مچھی کا مسال ہے آپ کے تو یہاں ابھی میں اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ڈالوں گی اس کو تھوڑا سا ڈرائے روست کریں کہ اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو یہاں لسن کے دو کھانے کے چمچ میں نے پیسٹ ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس پورٹر ہے تو ایک کھانے کا چمچ ڈال دیے گا تو یہاں میں نے مسالہ پیس لیا ہے ہم نے اس کو روست کر کے تھنڈا کر کے پیس لیا ہے اس میں دو بڑے کھانے کے چمچ میں نے گرم سالہ ایڈ کیا تھا ہوم میٹ گرم س سالہ اس میں خوشک دنیاں بھی ہوتا ہے تو حلدی پورٹر ڈالیں گے جی ایک بڑا کھانے کا چمچ سورہ خمیچ پورٹر ڈالیں گے ایک بڑے کھانے کا چمچ اور نمک اس میں حسبے ضرورت ڈالیں گے کیونکہ ہم پہلے بھی چھوٹے کھانے کا چمچ ایک لگا لیجے گا کیونکہ پہلے بھی ہم ڈال چکی ہیں نمک فیش کو جو رکھا تھا ہم نے تین چار گھنٹے کے لیے تو یہ مسالہ جاتا ہے گرم سالہ آپ نے لادنیز میں ڈالنا ہے دو کھانے کا چمچ وہ کیا ہوتا ہے نا جو مارکیٹ بزاروں میں ملتی ہے اس میں گرم سالہ وغیرہ کچھ بھی یاد نہیں کرتے انہوں نے کمیشل طریقے سے سستے کام کر کے بیچنا ہوتا ہے تو یہاں یہ مسالہ میرا تیار ہو گیا اب اسی کے اندر ہم اس طرح لگا لگا کے اس کو چھوڑ دیں گے بس آپ نے اس طرح لگا کے سارے کور کر کے چھوڑ دینا ہے ابھی اس کے اندر اور بھی چیزیں لگیں گی لیکن آکے ویڈیو میں بتاؤں گی آگے کون سی چیز ہو لگنی ایک اور چیز ہے وہ ابھی نہیں لگائیں گے وہ جب فش کو ہم چار پانچ گھنٹے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم ایک گھنٹے کے لیے اس کو لگا کے چھوڑ دیں گے تو یہاں میں ایک تنگ برطن میں اس کو ڈالی ہے سارا میں نے رات سے نکال کے بول کے اندر ڈال دی ہے تو یہاں ابھی ہم اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں گے ڈی فریزر میں نہیں فریزر میں رکھنا ہے آپ نے زیادہ ہیٹ برفالے خانے بھی نہیں رکھنا آپ نے اس کو چار سے پانچ گھنٹے آپ ڈام کے اس پیش اگر آپ نے ابھی ساری سمال کرنی ہے تو ابھی وہ جو میں مسالہ بتاؤں گی تب لگا لی جگہ اگر نہیں کرنی تو آپ نے اس کو اسی طرح ایر ٹائپ ٹپے میں ڈال کے ایک ایک پیس رکھے جی فریزر میں رکھ دیں تو جتنے پیس سمال کرتے ہیں اترے نکالیں یہاں دوبارہ میں نے رکھ لیا مجھے ساری سمال کرنی تھی تو میں نے دوبارہ اس کو ادھر رکھ لیا اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے ہم اس کے اندر سرکہ ڈال دیں گے وائٹ سرکہ جو ہوتا ہے گھر میں جو آپ ریگولر اسمال کرتی ہیں آدھا کپ میں نے اس کے اندر وائٹ سرکہ ڈال دی ہے چار سے پانچ گھنٹے خزر گئے تھے اس کا کلر دیکھ لیں کتنا چینج ہو گیا اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ ہو چکا ہے مسالہ تو اب ہم اس سرکے کو اچھی طرح سے کر لیں گے اور ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر آپ نے اس کو نہیں اسمال کرنا اتنا تو پھر اس طرح ہی سرکہ لگا کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اے ٹیپ ڈبے میں رکھ کے جتنے پیسے سمال کرنے ہیں اترے کر لیں باقی رکھ کے تو اس کو ڈی فریز ہمیں رکھ دیں جب جب آپ نے اسمال کرنا ہے تب اسے پندہ بیس منٹ کے لیے آدھے گھنٹے سے پہلے آپ نکال لیں اور پھر آپ شیلو فرائی کر لیں تیسرا ہم اس میں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں دیکھیں ہم نے آئل بہت کم لی ہے تبے پہ جہاں پین کے اندر شیلو فرائی کریں گے ڈی فرائی نہیں ہی کرنا ہم نے اور اس کے ایک تو آئل بھی گھی جو آئل جو بھی اسمال کرتے ہیں بہت کم لگے گا جب میں یہ چار پانچ پیس اتار ہوں گی تو آپ دیکھے گا کہ گھی اور آئل بھی بلکل ویسا ہی ہے زیادہ استعمال بھی نہیں ہوا اور ہماری بچت بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے تو میں یہاں چار سے پانچ پیس کو اس کے اوپر میرا تواہ تھوڑا سا کنارے اوپر بنے ہوئے پلیٹ ٹائپ بنا ہوا ہے تو میں نے اس کے اوپر یہ جہاں میں اس کے اوپر شیلو کرنے والی چیزیں شیلو فرائی کرنے والی ہی پکاتی ہوں اب روٹین ہی بناتی اس پر تھوڑا سا یہ ٹیڑا ہو گیا درمیان میں سے تو یہاں اب یہ دیکھے پکتے ہوئے آئل دیکھ لیں آئل بلکل ویسا ہی ہے ایک سائیڈ پکنے والی کہ اب میں نا اس کے اندر اب بلکل ویسا ہی چھنچ کر کے آپ کو دکھاؤں گی دن کروں گی آئل بھی سائیڈ پے دیکھتے جائے گا سوڑا یہاں دیکھیں ماشا Seiya اللہ تقریباً دن والے فرائم بھی بلکلunun کو اس پر دین میں اس کے دس فرائیڈ کے لئے اچھی طرح استعم کرلیے دس하는데 میں ٹوٹل لگتے ہیں جہاں ایک دوسری کے ساتھ وہ چپک گئی ہے اب میں سے الیدہ کر کے دیکھیں ناں سے میں نے پلٹا تو وہ ساتھ ہی چپ کی ہوئی تھی تو جہاں دوسری سائیڈ پہ کر دیں گے اب ایک اور کو اسی طرح سائیڈ چینج کریں گے آپ اور کوشش کیجئے گا بہت احتیاسے پکائیے گا آئل بہت گرم ہوتا ہے تو میرا تو پچھلی بار کا تجرب بہت غلط ہوا تھا بہت زیادہ تو آپ بھی احتیاسے پکائیے گا تو جہاں مرہ ہو چکے جی ماشاء اللہ الحمدللہ یہ احتیار ہے اور بہت زبدست بنی بہت مدے کی بنی ہے گھر کے مسالے ہیں ہم نے خود ڈالے اتنی خوشبو ہے یقین ہونے پورے محلے میں خوشبو پھیل گی اور ہوتیس جو جہاں آئل دیکھ لیں بلکل ویسے ہی ہے جیسے میں نے ڈالا تھا اس میں آہا تقریباً تین کلو جو انا اسی آئل میں دو سے تین کلو مچھی جو انا فرائی کر سکتے ہیں شیلو فرائی اسی طرح آرام سے ہو جائے گی اب ہم کیا کریں گے ہم اسے نکال لیں گے ہماری یہ تیار ہو چکی ہے الحمدللہ دیکھیں دونوں طرح سے اتنا پیارا کلر آ چکا ہے اور اب ہم اسے ڈشاؤٹ کر دیں گے اور بہت مزیگی بنی بلکل بھی پانی نہیں ہے کچھا پانی نہیں ہے بہت زبدست بن جاتی ہے اسی طرح آپ کالا رو سلو جو رو ہے اس کو ہارڈ سب کو شیلو فرائی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اسی ویڈیو میں میں نے آپ کو دو سے تین طریقے بتایا مسالہ لگانے کا فش دونے کا اور شیلو فرائی کرنے کا کم سے کم لگانے کا بہت مزیدار ہے انشاءاللہ بہت ساری ریسپیاں اور بھی اسی طرح لائیں گے جہاں دیکھیں الحمدللہ اتنی مزیگی بنی ابھی میں آپ کو توڑ گا دوسرا پیس دکھاتی ہوں اندر تک پکی ہوئی ہے یہ دیکھیں جوسی نرم اور بہت مزیگی بہت زبدست بنی ہے آپ نے ویڈیو پسند آئے تو اے دوست عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اللہ حضمی شیئر کریں سردیاں آ رہی ہیں سردیوں میں فل انجوائے کریں بہت بہت آسان ہے آپ اسے بنا کر دی فریزر میں رکھ دیں جب دل کی آپ نکال کے استعمال کر سکتی ہیں بہت آسان بہت سمپل ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ویڈیو بناتے ہو زیادہ ٹائم لگا کوئی ٹائم اتنا نہیں لگتا کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے جسے نہیں بنانی آتی اس طریقے کو استعمال کریں گے تو ان کو بھی بنانا آ جائے گی پانچ کلو کے ریسپی دی تھی پانچ کلو کے مثالے کی ریسپی دی ہے میں نے آپ کو بہت آسان ہے لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے بیل کے بٹن کو آل پر سٹ کرنا ہے ویڈیو پسند ہے یہ تو بیارہ سا کمنٹ کرنا ہے دعا میں اجازہ دکھنا ہے سپورٹ کریں اور میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سی مزیدار سی آسان سی سمپل سی ریسپی جو ہے نا میں آپ کو دیتی رہوں گی بس آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اللہ حافظ موسیقی